میرے ساتھ شادی کرو گی نہیں چی میں نہیں کروں گی میں کیوں کروں آپ کے ساتھ شادی بے شمار بے شمار بے شمار کمنٹس آتے ہیں شادی کر لو شادی کرنا چاہتا ہوں شادی کرنا ہو تو میں حاصل ہوں ان باکس میں آو دوستی کرو یار شرم کریں کوئی حیاء کریں مت کریں اس طرح کی کمنٹس اتنے بے شمار بے شمار کمنٹس آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ اور آپ کے بچوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں آپ اور آپ کے بچوں کی کفالت کروں گا اپنے بچے سمجھ کر ان کو پالوں گا اللہ اور اس کی رضا کے لیے آپ کی بچیوں کی شادی میری ذمہ داری ہوگی آپ کے بچوں کے ساتھ میں ہوں میں ان کا باپ بنوں گا یہ کوئی نہیں کہتا سب کو شادی کرنی ہے تو نہیں جناب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ اپنے محلے میں اپنے گھر میں خاندان میں رشتہ داروں میں دیکھئے اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک ایک دو دو بچوں کے ساتھ ڈیووست ہیں پاکستان میں میں حیران ہوتی ہوں کل میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں نے تو ویڈیو ویسے اپنے لیے بنائی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بے شمار عورتیں ہیں اور شکر اللہ کا کہ میں اس کلٹری میں ہوں جہاں پہ میں سروائف کر سکتی ہیں وہ بچاریاں ماں کے گھروں میں بھابیوں کے ہاتھوں زلیل ہو رہی ہیں بچیاں صرف اس لیے کہ ان کو طلاق ہو گئی ہے اگر آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں آپ یو اے ای میں ہیں آپ کہیں بھی ہیں دہرین میں کہیں بھی پاکستان میں دیکھئے اور سواب حاصل کیجئے جو جو مجھے لکھتے ہیں سنت کے سواب کے لئے آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں ادھر کیجئے میرے چار عدد بچے ہیں الحمدللہ میں ان کو اچھے سے پال لیتی ہوں اور ہم مت کیا کریں اس خدارہ کے واہیات کمنٹس ٹھیک ہے نا اگر کوئی عورت ڈیووس والی اور اس 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 پلیٹ فارم پہ آئی گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی کرنی ہے شادی کرنے کے لئے ہمارے ایٹھ گرد لوگ ہوتے ہیں آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری سراؤنڈنگ سے پاس کے لوگوں سے ہمیں آفر نہیں ہوتی ہمیں ٹک ٹاک سے ہی چاہیے ہیں تو خدارہ جب آپ کسی کو شادی کی آفر کریں تو پہلے اس کی ذمہ اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب شادی کرنے شادی کر کے کریں گے کیا شادی کر کے کیا کرنا کیا میرے ساتھ آپ نے ہمم رمضان کا مینہ اللہ اللہ کریں جا کے دعائیں کریں اللہ سب کی بہو بیٹیوں کو عباد رکھے انسٹاگرام پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی عورتیں ہیں دعا کیا کریں سب کے لئے خدا